نمس کر اور سواگت ہے تمام دوستوں کو ایک بار پھر سے سپورٹس ٹاک نیٹ ورک پر میرا نام ابشیک ہے اور میرے ساتھ ششانگ بھی جڑے ہوئے ہیں اور کئی سارے لوگ تو اب ہمیں فینٹسی گروہ کے نام سے جانے جا رہے ہیں جس ساری کسے لوگوں کا پیار مل رہا ہے تو اسی لیے میں نے بتا دیا کہ بھئی میں ابشیک ہوں یہ ششانگ ہے فینٹسی گروہ نہ کہیں لیکن آج بڑا امپورٹنٹ میچ کھلا جائے گا چینہی بنام روائل چیلنجز بینگلور کے بیچ میں آپ اپنے حساب سے پوائنٹس بناتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کی سپورٹ کرنے کے لیے ہم آ چکے ہم نے اپنی ٹیم بنائی ہے لیکن ان دونوں ٹیموں کے پیچھ میں اتحاس رہا ہے ششانگ بلکل ایسا نہیں ہے یہ دونوں ٹیم میں کئی دفعہ بھڑی ہیں کئی آنکڑے ہیں جو کہ بتانا کافی امپورٹنٹ ہے تو چلیے شروعات کر دیتا ہے فینٹسی لیگ کی اور سب سے پہلے جانتے ہیں کون سے آنکڑے کی بات کریں گا جسے بھاری کون ہے ان دونوں کے بیچ میں تو یہ رہاں کھڑا اور چننائی ایک طرفہ بھاری ہے جتنے میچز بینگلور نے جیتے ہیں اس کے دو گونے میچز 18 میچز جو ہے وہ جیت لیا چننائی نے اپنے ہیڈ ٹو ہیڈ کے بھاری کے احساس ہے مجھے لگا کہ ٹیم کو بھاری کے احساس ہے وہاں پر روانو سپا اور جو دوسرے آپ کے امبتی رائیڈوں تھے جی جی میں پیٹ کے وجن سے نہیں جیت اور ہار کے وجن کی بات کر رہا ہوں یہاں پر 23 میچز میں 18 جیتے ہیں چننائی نے 9 جیتے ہیں بینگلور نے ایوریج رنس جو ہے بشیک وہاں پر بھی چننائی کا دب دبا ہے اور وہاں 154 کا ایوریج رنس بناتی ہے ہر میچ میں جب بینگلورز کھیلتی ہیں اور بینگلور جو ہے وہ 145 بناتا ہے بشیک اور واقعی میں چننائی جو ہے وہ کہیں نا کہیں رسی بی کے اوپر بھاری ہوتا ہوا رہا ہے اور میرے خیال سے رسی بی کو ہرا کر چینٹین بھی بنی ہے چیننائی کی ٹی اب بیٹنگ فرسٹ کا بھی آنکڑا دیکھ لیتے کیونکہ بھئی یہاں پر تو بڑے لفڑے ہیں اور یہ مقابلہ کھیلا جائے گا آپ کے ڈی وائی پارٹل سٹیڈیوم میں ہیں اور بڑا لفڑا اندرسنس کی یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جو ٹوش جیترا پہلے گین بازی کر رہا ہے چاہے وہ جیتے ہیں لیکن بیٹنگ فرسٹ کے آنکڑے آپ کے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں چننائی کی ٹیم آٹھ دفعہ پہلے بلے وازی کرتے ہوئ اور ان کا آسٹن سکور جو ہے وہ ایک سو پینسٹھ تک رہا ہے جبکی روائل چیلنجز بینگلور کی بات کریں پانچ میچز یہ جیتی ہے اور ان کا آسٹن سکور ایک سو اکیابن رہا ہے یعنی دونوں معاملے میں چننے کی ٹیم ان کے اوپر بھاری ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے جب بیٹنگ فرسٹ دیکھ لیا تو بیٹنگ سیکنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ آکڑے بڑے ڈیفت میں آپ کے لیے حملے کر آئیں تو یہ بھی آپ آپ کے سکرین پر اس طریقے سے رہ بیٹنگ سیکنڈ کا آکڑا دیکھیں تو یہاں پر چننے کی ٹیم ایک طرفہ ہے بھی ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے بلکل بلکل دس میچز چننے کی ٹیم چیز کرتی ہوئے جیتی ہے چار میچز صرف جیت پائی ہے روائل چیلنجز بینگلور کی ٹیم چیز کرتے ہوئے آسٹ سکور دیکھیں گے چننے کی 146 آسٹ سکور اگر آپ دیکھیں گے رسی بی کا تو کل ملا کر 136 رنہ ان کا ہے آسٹن سکور وہیں پر ایک اور آکڑا دیکھ لیجئے اس کے بعد اور یہ آکڑا جو ہے وہ ہے آپ کے پچھلے دو سالوں کے پرفارمنس پر اور ذرا اس آنکڑے کو دیکھ لیجئے اور آپ کو خودی چیزیں سمجھ میں آ جائے گی شراغ ان دو سالوں کی اگر بات کریں بشیق تو جو 2020 کا سیجن ہوا تھا وہاں پر ایک دفعہ جو ہے رسی بی جیتی تھی اس کے بعد دوسری دفعہ میں جو ہے چننے ہی جیت گئی تھی یعنی کہ ایک ایک برابری پر رہا تھا 2020 کا آنکڑا لیکن جب بات آ جاتی ہے 2021 آنکڑا تو وہاں پر جو ہے دونوں دفعہ چننے ہی نے ہرایا تھا یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو چننے ہی نے پہلے میچ میں جو بھارت کے لیگ میں کھیلا گیا وہاں پر بھی رسی بی کو ہرایا تھا بشیق اور اس کے بعد جب گئے شارجہ میں کھیلے تو وہاں پر بھی ہرا دیا تھا رسی بی کی ٹیم کو چننے ہی کی ٹیم نے یہ پچھلے دو سال کا جو آنکڑا بشیق وہ تو چننے ہی کے پکش میں نظر آ رہا ہے مطلب چار میں سے تین جیتے ہیں لیکن اس سال جو ہے چار میں چار اپنے میچ ہار چکی ہے اور یہ جیتے رہے ہیں آر سی بی والے بلکل حالت کرابہ اور اس لیے آنکڑے ہم نے دکھائیں کہ کتنے چننے ہی سے کھلاری کو پک کرنا ہے کتنے آر سی بی سے پک کرنا ہے اسی لیے لیکن اب ہم ڈائریکٹ وی آر گوئنگ ٹو جمپ آن دا فینڈیس ایلیون باہن طرف آپ کی ششانگ کی ٹیم دکھے گی اور داہنے طرف آپ کو میری ٹیم یعنی کہ ابشیک کی ٹیم دکھے گی اور یہ آپ کے سکرین پر تو سیدھے آپ دیکھئے کس طریقے سے ہم نے فینڈیس ایلیون تیار کیا اس ماچ کو لے کر ششانگ اوبر ٹیو بیلکل ابھیشیک میری ٹیم ششانگ کی 11 جو ہے وہ لیٹ سائیڈ میں ہے میں نے دو وکیٹ ہی پر رکھے ہوئے ہیں انو جرابات یار کیا پرفومنس کیا لازم دینے شکار تک ڈیکے کو آپ بھولی نہیں سکتے ہیں اور یہ دھونی پر بھاری پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں اس میں چار والے باز ہیں روتراج گائکوار پر میں لگتار بھروسہ کرائم کیا ہوں گی یہ کھلاڑی کمینا کئی پرفوم کرے گا اوٹھپا کی بات کر لیں اوپننگ کرتے ہیں بھائی موقع دینا چاہیے ان کو گلین میکسویل کو آتے کے ساتھ میں نے کپتان بنایا ہے چونکہ دو شوٹ انہوں نے جو کھیلے ہیں ویننگ شوٹ جو تھا انہوں نے دیوانہ بنا دیا مجھے ویرات کولی کے 48 رن مجھے بھولے آئے نہیں بھول رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے کھیلے تے ہیں اور آل راؤنڈر میں میں دونوں جو ہے بانگلور سے لیے ہیں وانندو حسرنگا کو گپتان منایا ہے اور ڈیویڈ ویلی کو تاکہ باولنگ بیٹنگ دونوں کر سکتے ہیں بشیک تین کے انباز میں نے جو لیے ہیں وہ تینوں کے تینوں کے انباز میں نے اچھا نہیں سے لیے ہیں مکہ شودری لیفٹ آرمر جارڈن کو انہیں رکھا ہوا ہے چلی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ میں چھوڑا ویکٹ مل جائے اور اس کے علامہ ڈوائن براوک ان کو نکالنے کا سوال ہی نہیں تھا یہ میری 11 ہے بشیک باب بتائی آپ کی 11 میری ٹیم میں اگر دیکھیں ششانک جو کی دہینے طرف ہے اور میں نے بھی انوج راوت اور دینش کارتک دو ویکٹ کیپر کے طور پر ان کو لیا ہے ساتھے ساتھ روبین اتھاپا کو میں نے ٹیم میں رکھا ہے فیف ڈیپلیسی میرے بیٹر ہیں اور گلین میکس بل کو میں نے رکھا ہے لیکن فیف ڈیپلیسی کو میں نے کپتان بھی بنایا ہے کیا بات تین اور راؤنڈر میں نے رکھے ہیں جس میں کی موہین علی ہے میرے ساتھ میں رویندہ جڑیہ ہیں اور وائز کیپٹن میں نے بنایا ہے وانندو ہسرنگا کو یہ میرے کپتان فیف ڈیپلیسی ہیں اور وائز کیپٹن میرے وانندو ہسرنگا ہے حالانکہ آپ کے کپتان گلین میکس بل اور وائز کیپٹن آپ نے وانندو ہسرنگا کو بنایا ہے جو میں نے تین گین باز رکھا ہے ششانک اس میں میں نے مکش چودوی ڈی جے بریو اور ساتھے ساتھ دیکھیں تو اکاش ڈیپ کو میں نے رکھا ہوا ہے اس لئے ہم نے ابھی نہیں رکھا اکاش ڈیپ کو میں نے رکھا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہرشل پرنیل کی طرح گین بازی کرتے ہوئے دیکھیں گا اور اس پر امپریس بھی کیا ہے تو ہم نے اپنی ٹیم فینٹسی کی بنائی ہے آپ کو بھی اپنی ٹیم بنانی ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے سپورٹس ٹاک کے ساتھ میں کہ سات بجے کے بعد اگر سودل لی مالی جی کسی کی انجری ہوئی کوئی ٹیم میں بدلاؤ کیا گیا تو آپ کو پرفیکٹ جو ہے وہ ہم ریپلیسمنٹ دے دیتے ہیں آپ کو ٹیلیگرام پر یعنی ہم سچیت کر دیتے ہیں کہ بھائیہ اس کھلاری کی جگہ آپ اس کو لے کر آجائی اپنی ٹیم میں یا ہمیں لگتا ہے کہ تب تک ماہول کچھ بدلاؤ ہے تو آپ اپنی ٹیم میں بدلاؤ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم آپ کو پوری کے پوری جانکاری دیتے ہیں ٹیلیگرام کا جو لنک ہے اس کو جوائن کر لی ٹاوس کے بعد بھی جو ہے وہ کئی بار ادلا بدلاؤ ہو دی ہے ٹیم میں تو ہم ضرور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اب یہ ہی پلیئر نہیں ہے تو آپ کو کون سا پلیئر اس کے لئے جیسا ہی پوائنٹ جیتانے والا آپ کو چاہیے بلکل بلکل تو آپ کو کئی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے فینٹسی ہٹ ہے اور فینٹسی فینٹیسٹک ہے آپ کے سپورٹس ٹاک کا تو بنے دیئے سپورٹس ٹاک کے ساتھ میں نئے دن کی شروعات ہوگی ایک نئے فینٹسی لیگ جو ہے وہ لے کر ہم آئیں گے نئے ماچ کی سبح ساتھ بجے لیکن اس ویڈیو کو پیار دیجئے گا اور چتنے بھی لوگ فینٹسی 11 کو کھیلنا پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری پسند کرتے ہیں آپ سمجھ جائیے کہ سپورٹس ٹاک بیسٹ آپ کے لئے فینٹسی لیگ بناتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر چار سے پانچ منٹ میں آپ کو پوری جانکاری ہم دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہے چیزوں کو انیلائز کر کے آپ کے لئے ٹیم بنانا آپ کا کام نہیں ہمارا ساتھ دو گھنٹے بیٹھ کر صرف جانکاری لینا بن رہے گا سپورٹس ٹاک کے ساتھ میں ملتے ہیں ایک پرفر سے نئے ویڈیو کے ساتھ till then have a great time